سبسکرائب کیجئے میرے چینل ایزی ٹوٹکے کو اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شیئر کرو گی اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا رہی ہوں آج کچھن میں بن رہے ہیں عربی اور بینکل تو عربی کو میں نے کٹنگ کر کے اس کو نمک لگا کے رکھ دیا ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے واش کرنا ہے کیونکہ عربی میں چپ چپاہٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ بھی پھر جلن بھی ہوتی ہے یہ بہت ہوتی ہے کئیوں کے نہیں بھی ہوتی تو میں اس لیے جی گلت چڑھا رہی ہوں اس کو دھونے کے لیے میں جی کھاتی ہوں پہلے ہم اس کو دھویں گے اچھی طرح واش کریں گے یہ دیکھیں یہ عربی ہے اس کو میں نے صاف کر کے چیزہ باریک باریک کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں نمبائی کے روک کٹنگ کیا آپ جیسے مرضی آپ اس کو گول بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس روک ہو گیا اب نمک لگایا پہ قریبنا 10 گھنٹہ ہو گیا اب میں اس کو اچھے سے واش کروں گی اچھی جو نمک لگانے سے کم ہو جاتی ہے اور جارا ہم سکتے ہیں اچھے کے اپنے ملنے سے سکتے ہیں ایک ٹھیک ہے اس کو عورت ہونے کا خوبی میں آپ کو بتاتی ہوں مسیم نمک لگایا میں آپ کسی گہرے برتن میں سکتے ہیں پانی سکتے ہیں پانی سکتے ہیں پانی سکتے ہیں وہ ایسے ساری جو ہے نکل جائیں گے اس کے بعد آپ اسی ٹوکری یا سٹینر میں نکالیں اس کے سر بھی مارے اچھے سے دول چکی ہے ساپ ہوئی اس کی ساری جو لیسیز ہے وہ پتم ہو چکی ہے اس کا جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ ساری اچھے سے نکھا جائیں یہ میں نے جو بہنگن ہے وہ میں نے تقریبا ایک پاؤ ہے ادھا کلو اربی اور ایک پاؤ بہنگن ہے ان کو میں نے دھو کے کٹ کے تو یہ پانی میں رکھا ہوں تاکہ جو کالے نہ ہوگی کہ تقریبا میں ہارک کپ جو ہے وہ اولیوائیڈ ڈالوں گی اس میں لائے دو سے تین میٹھ بھی اولی گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں میں اربی تو فرائی کرنے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں اربی ڈال کریں تقریبا تین چار میٹھ پھرائی کرنے تین سے چار میٹھ پھرائی کروں گی اس کے بعد میں اس کا جو مسالہ وہ تیار کروں گی اس کے بعد میں اس کا جو مسالہ وہ تیار کروں گی دو سے دیکھ پھرائی کریں سبزیں ڈالیں اور سبزیں رکھیں ڈالیں اور سبزیں رکھیں ہماری اربی کو فرائی ہو چکی ہے ابھی میں اس کو نکالوں گا ہم نے بس 3-4 منٹ جو ہے وہ اس کو فرائی کرنا ہے اس کی رمگا جائے وہ چیز نہیں کرنے اب اس کا مسالہ تیار کروں گی یہ تقریبا دو میٹیم پیاز ہے جن کو میں نے چاپ کر کے رکھا دو کیا چاپ کر کے رکھا اس کو ہم بلے فرائی کریں بسم اللہ یہ سب مرپیاز پھائی ہوتا ہے جب تک مرپیاز پھائی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ٹماٹو کو میں پوس کرنے کا ایک اور طریقہ اگر آپ نے زیادہ لے لیا ہے اور گرمی بھی آج کال آپ کو بتا ہے تو آپ اس کا پیاز بنا کے بھی نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو ایسے ہی اوپر آپ فریزر میں فریز کر لیں کہ دیکھیں کہ میں نے فریز کیے ہوئے ہیں اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ کیسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ اوپر سے جو چھلکے وہ ریمو کر دیں بہت آسانی سے اس کا چھلکا جو ایسے کر کے اتر جائے گا اب یہ جو چھوٹا کش ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کش کر لیں بھڑے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو کش کر لیں یہ دیکھیں ہمارا بلکل اس کے پیسٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا جو ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کومڑی ڈڈڈا ہے مٹی کی ہے جہاں لکڑی کا چٹھو ہے تو اس کو آپ اس کو ایسے ہی پورے پندر رکھیں اور اس کو ایزیلی یہ دیکھیں اس کا پیسٹ بن چکا ہے یہ پیاس ہمارا پرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں پیاس ٹی رنگر دیکھ لیں ہم نے بس اس کو اپنا سا پرائی کرنا ہے یہ جب اس کی پیل پیل رنگر ہو جانی ہے اس میں ہم نے باگی کے مسائلے آٹ کر دیں یہ جو میں نے اس کا پیسٹ میں آیا ہے وہ ٹی رنگر کروں گی یہ جو اس میں بناتے ہیں یہ دونوں ٹی رنگر ہیں وہ میں نے اس میں آئید کرنے ہیں یہ زیادہ ٹی رنگر ڈالنے سے ادوی اور جو دیکھنا ہے مزی کے بنتے ہیں زیادہ ٹی رنگر ہوں ابھی ہم اس میں باگی کا مچھا لیتے ہیں یہ زیادہ ٹی رنگر ڈالنے چاہی دانگر نو inclusion ابھی ہم اس میں باگی چند سالیں پیل اٹھ مت کر دے دل سے پیل اٹھ پیل اٹھ بند حلتی سپون میں ہلتی کھل اٹھ کر دیں حلتی سپون میں کھل میرک فیسٹویں ایک سوچی کے برابر کلونجی اور دو ٹی سپوند یا ایک کھانے کا چمل دھر کے سکا دھنیا یہ جو ریز میٹر ہے تو تیز ہے اس لئے میں ہاکی سپوند آلی کیونکہ میں نے سمجھ میں سبج ملتا ہے نمک جو ہے وہ اپنے تیز کے ساتھ چاپ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ایک جو ہے کھانے کا چمچ ڈالیں یا اپنے تیز کے ساتھ سا جائے گا سکتے ہیں اب اس کو چھے سے پرائی کریں گے این سے چار لے ہو تین ازر میں اس میں سبج ملتے ہیں وہ کٹ کر ڈالوں سپس ملتے ہیں 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 ملکہ میں کچھے کو میں پھائیں دیں کچھ سے بھونوں گے ملکہ میں کچھا بھونوں گے پانی میں بگو ہونے سے جو بہنین کی رنگتہ وہ کالی نہیں ہوتی اب اس میں میں ایک کپوائن ڈال کے تو اس کو جو اگلنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا مسالہ اچھا سے بن جائے اس کو میڈیوم فلیم کے تقریب اندازنے اٹ کے لیے جائے ہمارا جو اربی کا مسالہ ہے وہ کونچا ہے اس سے ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو بینگن کے مقال چکے ہیں ہمیں اس میں اربی آٹ کر کے اس کو تقریب اندازنے پنایمٹ کے لیے ہلکی آنس پہ دھام پے رکھیں ہمارا جو پرائی ہوئی بھی اس نے ایل چھوڑا گیا تھا وہ میں ساپا کس کے اندازنے پر آگا اس نے ہمارا جو پہلے مر워요 ختم کرے ہماری سبزی ہے وہ ریڈی ہوتی ہے بٹی کا میں کام کر دوں گی تھوڑا سا چیزیں میں ساسا سمیور چکی ہوں گھرٹل بھی ساسا میں واش کر لیتی ہوں تاکہ کٹھے نہ ہوں یہ بچوں کے لیے انرجہ لے کہی تھی میں دوبارہ ختم ہو چکا تھا تو یہ میں ایسے اس کو جار میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ موسوں ویسا ہے چیزیں جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں سلابی سلابی سی تو یہ میں ایٹ ایٹ جار جو اس میں ڈال کر رکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اس میں نمی نہ آئے ایسے چیزوں میں نمی آجاتی کیونکہ سیزن ویسا ہے آج کال ساون بھادو کا اس میں بہت جلدی کوئی بھی چیزیں ہیں اس میں نمی آجاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو جو ہے ایٹ ٹائٹ جار جو ہے ان میں رکھیں دال لے وغیرہ اور ان کو ایک بار حوال جائے وہ ضرور لگوالے دوب سوری گرمیوں میں جو مسالہ جات ہوتے ہیں ان کو آپ دوب لازمی لگوائیں تاکہ جو ان کے اندر نمی ہیں وہ اپر ہو جائیں یہ سبس دنیاں جو ہے وہ میں ساتھی کٹنگ کر رکھوں گی تاکہ جلدی سے تب ہمارے جو سال دنیاں ریڈی ہو تو اس کے اوپر بھی یہ گانش کر دوں اور آپ کو پتہ ہے کہ سبس دنیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہانڈی کی خوبصورتی ہے کوئی بھی ہو شور بیوانی ہانڈی ہو چاہے چکن ہو سبزی ہو دال ہو تو اس کی خوبصورتی میں یہ اضافہ کرتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو سبس دنیاں جو ہے وہ لازمی استعمال کرنا چاہیے میں نے کہا چلے میں جب تک ہماری سبجی ریڈی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ میں فٹا فٹ کٹنگ کر کے تو واش کر کے رکھوں اس کی تھوڑی تھوڑی جو ٹہنی ہے دنیاں کی وہ بھی یوز کرنے چاہیے کیونکہ اس کے بھی فائدہ اس کا بھی جو مختان کوئی نہیں ہے سبس دنیاں جب شورٹ ہوتا ہے تو پھر میں سبس دنیاں کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہوتا ہے خوشک کر کے میں اس کو جار میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں سبس دنیاں ملے پر تو کیا ہی بات ہے اب میں نے دنیاں بھی اپنے جو گملے پہلے بھی لگایا تھا تو اب دوبارہ جو ہے وہ میں نے لگانا ہے کیونکہ ابھی سیزن ہماؤس میں بھار شروع ہونا ہے تو پھر جو نئے پودے پول وغیرہ جو ہے وہ پھر سہی سے ان کی جو نشنمہ ہوتی ہے اب میں اس کو پٹنگ کروں گی جو دیکھیں میں نے ساری ٹہنیاں نہیں کٹی یہ ان کو بھریک بھریک کٹ کے دوپہر کی روٹین جو ہے وہ میری بچوں کے آنے سے پہلے پہلے یہ ہوتی ہے آنے سے پہلے پہلے میں اپنے سارے کام ختم کر لیتی ہوں سپائی وغیرہ جو ان کا کھانا پکانا ہوتا ہے بچوں کے لئے کھانے کے لئے چیزیں وغیرہ کہ اگر ہانڈی بنا رہی ہو تو ہانڈ سادن روٹی کھانی ہو تو یا پر چاول کچھ بھی جو بچوں نے کھانا سوئنیا وغیرہ ان کے آنے سے پہلے پہلے راڈی کر لیتی ہوں تو ابھی بھی میں اسی لئے پھٹا پھٹ ہانڈی بنا رہی ہوں پھر ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے ان کے ڈائڈین کو لے لے گئے ہوئے تو تب تا میرے کام بھی فنیش ہو جائے اس کو میں باش کر کے رکھلوں گے اور پھر جیسے ہی ہماری ہانڈی بنتی ہے تو یہ میں اوپر گارنش کروں بسم لی یہ تقریب انداز سے پندلہ منٹ ٹھوڑ چکے ہیں اور ہماری جو عربی ہے عربی مرگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں پھٹ چکی ہے پائل اوپر آ چکا ہے ہمیں اس کو پھیلوں گی میں میں ڈالوں گی میں میں ڈالوں گی سبز دھنیاں جو میں نے کٹ کے دھوکے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا میں ڈالیشن کے لیے چاہلوں گی اور یہ گرم سالہ میں اس میں ڈالوں گی بہت پیاری کشبو آ رہی ہے بہت پیاری کشبو آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ہنڈیا کہاں تک ہونچی ہے بسم اللہ رواند رہی ہے یہ دیکھیں ہماری ہنڈیا جو ہے ایک دام ڈالی ہو چکی ہے دیکھیں اس کی رنگت اپنی پیاری آ گئی ہے چلہ میں کاردو گی بند اور میں بیس کو ڈی شوٹ کر کے اپنی کھاتی ہوں بہت پیاری کشبو آ رہی ہے بہت پیاری کشبو آ رہی ہے امیان دیکھیں گو آ رہی ہے انتھنا جو ہے وہ آ رہی ہے اس کے ساتھ لیمان میں تو جو ہے لیمان کا جو اس پر آٹ کر کے یوز کرتی ہوں آپ بھی کر کے دیکھیں گا تو بہت اچھا اس کا اچھا لیست عدت ہے اور مجھے بتائیے ہیں آپ کے ہندگیاں وہ کیسی بنی ٹائی کر کے ضرور دائیے گا مجھے کمنٹ کر کے